اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے میں ڈپلومیٹ امیرکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسنز و نیفرالوجی ہوں اور کرنٹلی ایم ورکنگ ایز اپ پروفیسر آف نیفرالوجی علامہ اکبال میڈیکل کالج جناح ہسپٹل لاہور اور میں پرائیور پیکٹس لاہور میں کرتا ہوں ڈی ایچ ای فیز فائی میں انٹیگریٹڈ میڈیکل کیر آئی ایم سی ہسپٹل ہے دی ایچ ای فیز فائی میں لامز کی بیک سائٹ پہ تو کافی لوگ یہ کوئیسن پوچھتے ہیں اس لیے میں نے کہا تھا بتاؤں ایک اور کوئیسن بڑا کوملی رائز ہوتا ہے کہ جو کیڈنی کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کون کون سی ڈرنکس یا مشروبات لے سکتے ہیں یا کون کون سی ڈرنکس یا مشروبات ان کے لیے اچھے ہیں اور ہیلڈی ہیں کیونکہ سردیوں میں آپ کا چاہے کافی پینے کو دل کرتا ہے گرمیوں میں تھنڈے مشروبات پینے کو دل کرتا ہے تو کون سے اچھے ہیں کون سے برے تو I'll talk about five ڈرنکس یا مشروبات جو گردے کے مریضوں کے لیے اچھے ہیں یا جن لوگوں کو گردوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے لیے overall healthy ہیں تو top five healthy drinks for people with kidney disease اس پہ number one تو یہ کہ black کافی اب پاکستان میں کافی پینے کا زیادہ trend نہیں ہے ویسٹ میں بہت ہے میں نے اس پہ پوری ویڈیو بنائی ہے کہ کافی کس طرح سے kidney disease کے لیے اچھی ہے بہت زیادہ بہت بڑی study ہوئی تھی جس پہ میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے کہ جن لوگوں نے دو یا تین کپ کافی کے پیئے تو ان میں kidney disease کا رسک کام تھا لیکن یہ black coffee ہے اگر آپ کافی میں بہت زیادہ sugar ڈالیں گے دور ڈالیں گے جس میں فاس فورس یا potassium زیادہ ہے تو وہ kidney کے patients کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن اگر آپ black coffee enjoy کریں تو وہ overall kidney کو کوئی نقصان نہیں دے گی اس میں calories بھی کوئی نہیں ہے potassium بھی کوئی نہیں ہے فاس فورس بھی کوئی نہیں ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ sugarی اور fatty اور milkی بنا لیں گے دودھ چھوڑ ڈال کے تو پھر وہ تو اچھا نہیں ہے اسی طرح سے اگر جیسے turkey میں آپ کبھی گئے ہوں تو وہ black tea آپ کو دیتے ہیں جو turkish tea ہے وہ basically kewa ہوتا ہے black tea ہوتی ہے اگر آپ کافی نہیں پیتے تو وہ بھی اچھی ہے ہاں اگر آپ نے دودھ یا تینی ڈال نہیں ہے تو جتنی minimum آپ ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کو taste بھی آ جائے تو پھر بھی وہ ٹھیک ہے لیکن overall number one پہ black coffee number two پہ green tea جو سبز جائے ہیں وہ جو pink tea ہے وہ نہیں جو green kewa ہوتا ہے جس کو آپ اس کے اب تو ساشے بھی ملتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو enjoy کر سکتے ہیں وہ بھی preferably unsweetened ہو یعنی اس میں بہت زیادہ چینی نہ ڈالی ہو کیونکہ چینی سے پھر sugar content بڑے گا کچھ لوگ diabetic بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے پھر وہ kidney کے لیے اتنی healthy نہ ہو اس میں کچھ substances ہوتی ہیں green tea میں polyphenols جو کہ overall آپ کی body کے لیے healthy ہیں آپ اچھا محسوس کرتے ہیں آپ کا stress کم ہوتا ہے آپ کا اس سے blood pressure کم ہوگا overall آپ کی kidneys کے لیے اچھی ہیں تیسرے نمبر پہ ہے کہ آپ low sugar ڈال کے کچھ smoothies بنا سکتے ہیں جیسے milkshake آپ کہہ لیں اس میں آپ اس طرح کے پھال نہیں ڈالیں گے جو kidneys کے لیے اچھے نہیں ہیں جیسے اگر کسی کا potassium زیادہ ہے تو bananas نہ ڈالیں اگر آپ simple تھوڑا سا اس میں yogurt لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں اور ساتھ آپ اس میں کچھ berries لے لیتے ہیں جیسے blueberries ہیں strawberries ہیں اور اس میں اگر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ کوئی low sweetener جو ہوتا ہے جیسے splenda وغیرہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو sugar کا مسئلہ ہے تو یہ جو اس طرح کی smoothies ہیں healthy fruits کے ساتھ اور healthy yogurt کے ساتھ یہ بھی اچھی ہیں آپ کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں آپ نے careful یہ ہونا ہے کہ اگر آپ کو ایسا پھال استعمال کریں گے جس میں بہت زیادہ potassium ہے یا بہت زیادہ phosphorus ہے اور آپ کو chronic kidney disease advanced stage میں ہے آپ کا potassium یا phosphorus کا issue تو پھر آپ کو issue ہو سکتا ہے تو اس کو آپ نے wide کرنا ہے چوتھے نمبر پہ آتا ہے sparkling water جیسے carbonated water کہتے ہیں پاکستان میں اتنا کاملی available نہیں ہے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کوپ، پیپسی، ٹیم، سپرائیڈ، سوڈا پینے کا شوق اور اس کی فیزی نیس کی وجہ سے اس میں جو بابلز نکلتے ہیں اس میں جو کاربن ڈائیک سائیڈ ہوتی ہے اس میں جو گیس ہوتی ہے اسے انہیں برب ہوتا ہے ڈکار آ جاتا ہے کہتے ہیں جی واہ واہ بڑی اچھی ڈرنگ ہے لیکن جو سارے سوڈا زیندہ ہیں بن associated with metabolic syndrome اسے شوگر ہوتی ہے بی پی ہوتا ہے کیڈنی ڈیز ہوتی ہے تو اگر آپ sparkling یا carbonated water لیتے ہیں تو اس میں صرف پانی ہوتا ہے اور اس کو carbonated کیا ہوتا ہے اس میں وہ آپ سمجھیں گے وہ bubbles ڈالے ہوتے ہیں تو ویسے وہ low calorie ہے zero calorie ہے پانی کی طرح ہی ہے اس سے آپ کا وہ بھی پورا ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو ایک تھوڑی سی وہ desire ہوتی ہے اگر آپ اس کی عادت ڈالیں اس میں لیمو شیمو تھوڑا سا ڈال لے تو اور اچھا ہو جاتا ہے لیمو ویسے بھی کیڈنیز کے لیے اچھا ہے آخری نمبر پہ جو top میرے خیال میں drink ہے وہ water simple plane پانی اس سے آپ کی hydration بھی status ٹھیک ہوتا ہے آپ کی پیاس بجتی ہے آپ کو کوئی یہ calorie نہیں دیتا اس میں کوئی calcium potassium fast for us کچھ نہیں ہے cheap ہے easily available ہے آپ کے کیڈنیز کی requirement ہے body کی requirement ہے تو اس میں بھی یہ کہ بہت excessive جانے کی ضرور نہیں ہے چھے سے آٹھ گلاسیزہ پانی ڈیٹھ سے دو لٹر اگر آپ کوئی advance کیڈنی ڈیزیز ہے یا آپ ڈالسیز پہ ہیں یا آپ ڈالسیز پہ ہیں یا آپ ڈالس ہارٹ فیلیر ہے تو پھر جیسے آپ کا ڈاکٹر یا ڈائیٹیشن یا نیفرالوجیس یا کانڈیالوجیس recommend کرے گا ویسے کریں گے لیکن overall یہ جو پانچ میں نے ڈرنکس بتائی ہیں جس میں کافی ہے black کافی green tea ہے low sugar smoothies ہیں sparkling water ہے water ہے یہ کیڈنیز کے لیے best drink ہے number one کیڈنی کو damage نہیں کریں گی number two کیڈنیز کے لیے healthy ہیں benefit دیں گی number three پوٹیشیم فاسفورس کا content زیادہ نہیں ہے تو اگر آپ کو کیڈنی ڈزیز ہے advance بھی ہے اور آپ کا یہ پوٹیشیم فاسفورس زیادہ ہے تو ان سے اس کا خطرہ بھی نہیں ہے thank you